موسیقی دیکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ پی ایسل نائن کا ایلیمنیٹر ٹو میچ اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا گیا جس میں آتے ہی شاداب خان نے ٹاس جیت کر پہلے فیڈنگ کرنے کا فیصلہ کی اور یہ فیصلہ درست ثابت نہیں ہوا کیونکہ سائم ایوب آتے ہی تیہتر رنز کی تابر توڑ باری کھیل دیت محمد حارس بھی چالیس رنز کننگ کھیل جاتا ہے جس کننگ میں دوستو دو لمبیلہ میں چھکے اور تین چوکے شامل ہیں تو دوستو اگر باولنگ کی بات کیجئے تو نسیم شاہ نے چار اوورز میں تیس رنز دے کر تین بڑی بڑی ویکرز اپنے نام کی تھی تو دوستو مکررہ بیس اوورز میں پشاور ظلمی کی ٹیم نے پانچ ویکٹس کے نقصان پر ایک سو پچاسی رنز بنا دیئے تھے تو دوستو اسلام آباد کو جیت کے لیے ایک سو چیاسی رن بات ہوتی ہے تو پھر آتے ہی بیک ٹو بیک ویکٹنگ گرنا چروع ہو جاتی ہے جہاں پر ایلکس ہیلز صرف ایک رنز کننگ کھیل سکتا ہے وہی پر سلمان آغا پانچ تو شداب خان زیرو تو دوستو اسی طریقے سے ماتر اکیس رنز پر ہی اسلام آباد یونائیٹڈ کی تین بڑی بڑی ویکٹس گر جاتی ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد اماد وسیم اکیلے تم پر ہی محجتوانے کے لیے میدان پر آ جاتا ہے اماد وسیم نے چالیس گیند چھکے اور دو چوکے شامل ہیں تو دوستو اسی طریقے سے آج کی رنٹ میں اماد وسیم نے ایک زبردست اور تابر توڑ باری کھیل کر اسلام آباد کی ٹیم کو اکیلے دم پر ہی جتوا دیا اور فائنل میں پہنچوا دیا ہے تو دوستو اگر باننگ کی بات کی جت سیم ایوب نے تین آورز میں چونتیس رنگ دے کر دو ویکٹ سے پرنام کی ہیں تو دوستو اسی طریقے سے اسلام آباد کی ٹیم میں ایلی میریٹر ٹو میچ میں پشاور ظلمی کو پانچ ویکٹ سے شکاز دے ڈالی ہے اس میچ کے بعد پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ اماد وسیم کو دیا جاتا ہے جس نے ایک زبردست اور تابر توڑ باری کھیلی ہے تو دوستو آخر اماد وسیم نے باور عظم پر اور اپنی ٹیم پر اور اپنے اوپر کون سے بیان دے ڈال ہے چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں تو دوستو اماد وسیم نے بیان دے تو وہ یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیں جب میں میدان پر موجود تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ہم ہار چکے ہیں میں صرف اور صرف یہی سوچ کے ہی کھیل رہا تھا کہ یہ میچ ہ ہم ہار چکے ہیں ہم زبردست بیٹس مینی اب کر لیتے ہیں کیونکہ میچ تو ویسے بھی ہم ہار چکے ہیں اب اپنے طریقے سے یہ میچ کھیلتے ہیں حیدر بھائی کو بھی میں نے یہی سمجھایا تھا کہ اب اپنی بیٹنگ اور نیچرل جگی میں وہ دکھاؤ اب میچ تو ہم ہار چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک زبردست پارٹرشپ بیلڈ کر کے اسلام آباد کو جتوا دیا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کریڈٹ حیدر علی کو جانا چاہیے کیونکہ اس نے ایک زبردست ان انگ کھیلی ہے میں نے تو اس کو یہ سمجھایا تھا کہ زبردست انگ یہاں پر کھیلو میچ تو ویسے ہار چکے ہیں لیکن اس نے اپنے دم پر ہی یہ میچ جتوا دیا تھا کریڈٹ کے اصل حق دار وہی حیدر علی ہی ہیں اور میچ صرف اور صرف ہم حیدر بھائی کی وجہ سے ہی جیتے ہیں دیکھیں پشاور ظلمی کی ٹیم نے پچھلے میچوں میں زبردست پرفارمنس دکھائی ہے بابر آزم بھی اس ٹورنمنٹ پر بہت ہی زبردست ثابت ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست بیٹس مینی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب صرف اور صرف ہمیں فوکس فائنل پل ہی کرنا چاہیے ملتان سلطان کی ٹیم کو ہرا کر ہمیں چیمپن ہی بننا چاہیے ہماری ٹیم کے اندر زبردست اور ریالی ٹیلنٹ ہے ہمارے بیٹس مین بہت زیادہ ہیں وہی پر بالنگ بھی ہمارے پاس کوئی کم نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے زبردست پرفارمنس دکھا کر چیمپن ہم ہی بنیں گے تو دوستو اماد وسیم نے بابر کو لیتے ہوئے اپنی ٹیم پر اپنے بڑے بڑے بیان جاری کر دی ہیں تو دوستو آپ کو کہ لگتا ہے اس نام آباد کی ٹیم ملتان سلطان کو ہرا کر چیمپن بھی بن پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈا آپ کچھ لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ